دوستو نمسکار میں آجے پترکار عربند کیجریوال اور سنجے سنگھ کو لگاتار جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے ہیں سراب گھوٹالے پہ انوالو سنجے سنگھ منیش سودیا اور عربند کیجریوال کو تو کوئی رہت ملی نہیں رہی تھی اس کے علاوہ اور بھی کئی ماملے رہے ہیں جس میں عربند کیجریوال نے سنجے سنگھ کو بھی فسادیا اور منیش سودیا کو بھی فسادیا آپ کو بتانے پیدھان منتری موڈی کے لیے عربند کیجریوال نے کہا ڈگری فرجی ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں کچھ اس طرح کا مار سب دنیا بار سنجے سنگھ سے بھی کہلوایا اس کا ریزلٹ رہا کہ گجرات یونیورسٹی نے مقدمہ دائر کیا تھا یہ سممن کے لیے لور کوٹ سے لور کوٹ کے ماملے ہائی کوٹ گیا سپریم کوٹ گیا سپریم کوٹ سے بھی ان کو پھٹکال لگی ہے کیونکو عربند کیجریوال اور سنجے سنگھ کو عربند کیجریوال جیل میں ہے سنجے سنگھ باہر آگے ہیں سنجے سنگھ نے مقدمہ دائر کیا تھا اور خاص سو سے سنجے سنگھ ایک لور کوٹ نے ایڈیشنل میٹروپولیٹر مجسٹریٹ نے ان کو سممن ایسو کیا تھا کہ آپ نے جو یہ لکھا ہے کہ ان کی ڈگری فرجی ہے ان کا سب وہ فرجی ہے تو اس کے لیے باقادیک یونیورسٹی نے گجرات یونیورسٹی نے ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا تب جب مقدمہ دائر کیا تو ڈیفیمیشن کا کیس ہوا جس میں ایڈیشنل مجسٹریٹ ایڈیشنل چیپ میٹروپولیٹر مجسٹریٹ نے ان کو سممن پہ بھولایا سممن پہلے بھولایا یہ کہنے جب سممن کیا تو سممن کے اگینس میں یہ ہائی کوٹ چلے گئے ہائی کوٹ ہائی کوٹ سے بھی ان کو بیجت ہونا پڑا اور سولہ فروری کو اس معاملے کو ڈیسمیس کر دیا ہائی کوٹ میں سنجے سنگھ اور اربین کیجریبال جی کے معاملے کو ڈیسمیس کر دیا اور کہا کہ نہیں یہ معاملہ سننے یوگ نہیں ہے یہ آپ اسی کوٹ میں جائیے اس کے بعد یہ سپریم کوٹ پہنچ گیا آپ بے شرمی کی حد دیکھئے کی لوڑ کوٹ میں معاملہ چل رہا ہے اور وہاں پڑھ یہ اپنے سممن پہ جانے جانے اس کے پہلے نہیں گئے اور اس کے لئے آپ ہائی کوٹ ہائی کوٹ سے سپریم کوٹ چلے سپریم کوٹ نے آج ان کے اوپر کری جھاڑ لگائی ہے اور سپریم کوٹ نے کہا کہ بیٹر ہوگا کہ آپ وہیں جائیے ٹیل کوٹ میں ٹیل کوٹ پہ ہی جائیے وہیں پہ آپ سمجھ لیجے یہ کتنی بڑی بیشنمی کی وہ ہے کہ یہ ہر چیز میں سپریم کوٹ پہنچ جاتے ہیں ابھی کیجریبال جی کی جب ایرسٹنگ کے لئے جب وہاں پہ ایڈی گئے تب انہوں نے کورپرین نہیں کیا سپریم کوٹ پہنچ گئے اور سپریم کوٹ میں انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہمارے ماملک سن لیا جائے دوسرے دن بھی انہوں نے بہت کوشش کی ہمارے ماملک سن لیا جائے نہیں سنا گیا اس کے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے باپس لے لیا سپریم کوٹ سے تو یہ ہر چیز میں گئے ہیں کئی ماملوں میں منیش سوڈیا سنجا سنگھ کے ماملے میں یہ سپریم کوٹ چلے گا ہے اور سپریم کوٹ نے کہا کہ آپ میرے پاس کیوں ہیں آپ نے نیچے جائیے کوٹ پہ یہی پوزشن ان کی بھائی ان کو سب سے نیچے کوٹ میں جہاں پر ایڈیشنل چیپ میٹروپلیٹر مجیسٹیٹ کے یہاں یہاں کیس چلا وہیں پہ ٹیل کے لکھا اب آپ کو بتلا رہا ہے کہ ان کے جو مین تھا آج سپریم کوٹ کے اورنیویل جسٹیز بی آر گوائی اور سندیپ مہتا جی کے کوٹ میں ان کی سنوائی تھی انہوں نے پیٹیشن دائر کیا تھا اور خاص طور سے اس لیے کہ مجھے گرانٹ دی جائے جو یہ سممن جو اسو ہوا ہے اس کو رہد کر دیا جبکہ ہائی کوٹ سے ریجکٹ ہو چکا تھا آج یہ بات کوٹ میں بھی اورنیویل جسٹیز کے سامنے یہی بات چلی کہ یہی بات کہی گئی کہ صاحبی آر لیڈی ہائی کوٹ کر چکا ان کو سممن بلا چکا اس کے وابزود بھی آئیں آپ کو بتانے ہیں ان کے دو ایڈوکیٹ ریوکا جون اور دوسری منو سنگوی جی پہنچے ریوکا جون جی نے آج بحث کیا بحث میں کہا کہ صاحب یہ جو ہے یہ ڈیفی میشن کا کیس ہے کمینل ڈیفی میشن کا اور یہ چیپ میٹرو پلیٹر مجیسٹے نے سممن کیا میں نے تو یونیویسٹی کے خلاب کچھ بولا ہی نہیں میرے کلائن نے مضا اربین کے جیوال اور سنجے سنگھ نے یونیویسٹی کے خلاب کچھ بولا ہی نہیں اور اس کے اوپر 400 بیسی کا آپی نہیں لگایا مطلب یہ یہ ثابت کرنا چاہے رہے تھے کہ میں نے پرائیم میریسٹر کے لیے بولا ہی یونیویسٹی کے لیے نہیں مطلب تک کس طرح سے میزگائیٹ کرنا جبکہ انہوں نے پرائیم میریسٹر کے لیے بولا تھا کہ ان کی ڈگری فرجی ہے وہ پڑھے لکھے یا دیکھتر بیدان سبھا میں بھی کہتے ہیں ایک انپر لاجہ ایک چوتھا پاس لاجہ یہ ہمیشہ چونکہ سب سے یوگ یہ اپنے کو ہی مانتے ہیں اپنے کو ہی مانتے ہیں سب سے بڑا یوگ سمجھتے ہیں اسی لئے سپریم کورٹ سے نیچے یہ بات نہیں کرتے ہیں پھر جب رویپکا جان جی نے آج یہ بات کہی تو اس کو سنا نہیں گیا اور جس صاحب نے جسٹیز گوئی صاحب نے اور میتا جی نے اس میں جب اپنے لوگوں کی آرگوریمنٹ سنے تو انہوں نے کیا پھر ان کا دوسرے ایڈوکیٹ بھی بولنے لگے منو سنگوی انہوں کا صاحب یہ بشیشہ عدیکار کا ماملہ ہے اور دوسری آپ کو بتانے ہیں کہ اس میں دو دو وہ ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اتنا ماملہ نہیں ہے کرپیا اس کو آپ جو سمن ہے اس کو کنم کر دیجئے تب آپ کو بتانے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جسٹیز وی آر گوئی اور سندیب میتا جی نے تب ان کو مطلب کہا اور ایک پرکار سے جھاڑ لگائی کہ میں دو وکیلوں کو نہیں سننا چاہتا ہوں صرف ایک کو انہوں کا دو وکیلوں آج منو سنگوی کا آپ کو بتانا ہے اس پر بہت بڑا لوگوں کو سمجھنا چاہیے سب جگہ چلچہ ہے کہ منو سنگوی جب انہوں نے کہا ہے تو یہ کافی مایوس ہو گئے آج ایک بات اور کئی ریب کا جان جی نے پساپ پین ڈائپ سے بھی دیکھا وہ یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے اس معاملے کو اس میں یونیورسٹی کے لیے ہے کسی کے لیے بھی ڈاؤن نہیں کیا گیا کسی کی ڈاؤن کی گئی اور یہ فورجری کا میں نے آروپ نہیں لگایا یہ دیکھئے ایڈووکیٹ کہنا ہے یہ اربین کیجری وال کی ادھار ہے ہر ایک کے لیے اُلٹا سیدھا بول دینا یہی کام یہ جیٹلی جی کیا کرتے تھے جاکہ پیر چھو لیا مافی مانگ لیا خیر انہوں نے ماف کر دیا ان کو تمام جگہ ان کا را یہی کیجری وال جی نے کہا کہ معاملہ پنجاب کا تھا تو سنجھے سنگھا یہ ان کا بنیش ششو دیا کا جب ان میں سے ایک کی ڈیٹ آئی تو پتہ چلا کہ اربین کیجری وال پہلے نے اپنا نام ہٹوا چکے سب چیز سب چیزیں انہوں نے برابر کر لی تھی تو یہ ان کا اربین کیجری وال کا ہی کیا ہوا سارا خرافات ہے اور ان کی وجہ سے منیش شو دیا سب لوگ حالانکہ حصے دارے بھی ہیں اس کے کیونکہ انہوں نے اس طرح سے بیان دلائے اب آپ کو بتانا ہے جنرل تشار میتا جی نے بھی آج گجرات یونیورسٹری کا نیتت کیا اور انہوں نے اپنے آرگومنٹ رکھے جب انہوں نے آرگومنٹ رکھے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ان کے دونوں ایڈوکیٹ اربین کیجری وال سنجے سنگھ کے جو ریو کا جان اور وہ اپنے بیانات کو ٹھیک سے کل نہیں پائیں اس کا ریجر لہا کہ سپریم کوڈ نے جھاڑ لگاتے ہو کہا کہ ٹیل کوٹ میں جا کے سممن کے لیے اربین کیجری وال ان کا جا کر کے وہیں پڑ جائیں اب آپ کو بتا دیں پڑ سا پچھلی برس دو ازار تیز میں اپڑیل کا یہ معاملہ ہے لاشٹریال کا اپڑا ہے لاشٹریال اور یہ لوگ اسی طرح ہر معاملے کو لنگر آن کرتے رہے اس کے پہلے گئے نہیں پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا ان کا رہا اور منو سنگوی جی کو آج جو سائد ہو ملی ہے وہ کبھی نہیں انہوں نے منو سنگوی نے آج کورٹ میں بات کہیں کہ ایک دوسرے کو بدنام نہیں کر سکتا ہے بڑے اس سے انہوں نے کھر جو بھی ہو کل ملا کر کے آج ان کی جو اسٹھیت رہی وہ ساپ راپ پندرہ پیڑ کو نچلی عدالت میں ہے اب دیکھیں کیا ہوتا کل ملا کر کے یہ جو کیس آپ کو بتا دے سنجے سنگھ برسے پیوس ایم پٹیل اور آج جو اسٹھیتیاں نہیں ڈیفیٹ ہو رہے ہیں دوستو نمسکار میں آجے پترکار